السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو میری چینل اچھانی ویلوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ جی اس با برکت مہینے میں ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں یہ ہو رہے صبح بارہ کا ٹائم اور یہاں میں کرنے لگی ہوں جی صفائی اچھا جی یہاں بچوں کے روم کی مجھے نہ پوچا لگانا تھا بیسے نا آج کل رمضان میں زیادہ تر کوشش ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ جو ہیں نا زیادہ تر کام رات میں ہی نپٹا لیتے ہیں ہم خواتین زیادہ تر خواتین یہی کرتی ہوں گی روزوں میں کیونکہ روزوں میں نا دن میں اور صبح میں اٹھ کے کام کرنے کا دل ہی نہیں کرتا کیونکہ روزہ بھی ہوتا ہے سستی بھی آ رہی ہوتی ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ زیادہ کام جو ہیں نا رات میں ہی کر لوں تو اسی لیے میں نے آدھا کام رات میں کر لیا تھا لیکن صرف میرا پوچا رہ گیا تھا کرنے کے لیے وہ میں نے کہا یار صبح ہی کر لوں گی رات میں میں جھاڑو سارا دے چکی تھی گھر سے کیونکہ روزے میں آپ کو پتہ ہے نا صبح اٹھ کے ابھی یہ بارہ کا ٹائم تھا تو میں نے بچوں کو یارہ بجے آج کل چھٹی ہیں بچوں کی الحمدللہ پیپر خیر خیریت سے ہو چکے ہیں فائنل ٹرم تو بچے بھی گھر میں ہوتے ہیں تو سو کے یارہ بجے اٹھیں تو بچوں کو ناشتہ وغیرہ کروا کے تو پھر میں نے کہا کہ یار جو پوچا رہ گیا ہے وہ کر لوں شکا ہوئے گی میکنی بڑیوں میں آپ کو اٹھا بھی نہیں سکتی میکنی شکو چھتا اچھا میں نے بیڈروم میں ان کے بابا سوئے ہوئے تھے چونکہ وہ آج کل آپ کو پتہ ہے رمضان کی روٹین سب کیسی ہوتی ہے سوتے ہی فجر کے باتیں ہم لوگ تو مطلب کہ سیری تک ان کے بابا باہر ہوتے ہیں پھر سیری میں گھر آتے ہیں سیری کر کے فجر کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں تو پھر وہ بولتے ہیں بھئی مجھے جو ہے نا ایک بجے تک زہر تک مجھے کوئی ڈسٹرپ نہ کرے تو پھر وہاں بیڈروم میں ان کے بابا سوئے ہوئے تھے میرا ناخون ٹوٹا ہے اتنا برا درد کر رہا ہے پورا پیچھے سے یہ کھڑ گیا اب اس کو میں نے کٹنا ہے یا اللہ یہ ساتھ میں آپ کو ناخون کی رام کہانی تو دکھی رہی ہوں گی میرا نا کام کے دوران ہی جھٹکا لگا انگوٹھے کو بلکل پیچھے سے درمیان سے جسے کہتے ہیں انگوٹھے کا ناخون میرا اکھڑ گیا اور اتنی تکلیف ہو رہی تھی تو پھر میں آگے اس ویڈیو میں ہی میں نے کٹ بھی کیا ہے اس کو تو ہاں بات یہ کر رہی تھی کہ چونکہ رمضان میں روٹین ایسی ہوتی ہے نا کہ سہری کے بعد ہی صحیح جا کے سوتے ہیں میں خود بھی ایون کے سہری کے بعد ہی صحیح سوتی ہوں اگر سہری سے پہلے سو بھی جاؤں تو دو یا دھائی گھنٹے کی ہی نیند لیتا ہے بندہ ورنہ پھر وہ جو ہے نا پورا سہری میں بھی ہوش میں نہیں آ رہا تھا بلکل ہی جسے کہتے ہیں نا ٹون والی کیفیت ہوتی ہے تو بس سہری کے بعد ان کے بابا سوتے ہیں بیڈروم میں تو بیڈروم میں پھر کہتے ہیں نا شور شرابہ مجھے نہیں چاہیی بارہ ایک بجے تک مجھے صرف نماز کے لیے اٹھانا ہے ایک بجے کے بعد ورنہ مجھے کوئی ڈسٹرپ نہ کریں تو اسی لئے میں نے باہر کی سارا میں نے صفائی کر لی تھی جس بیڈروم کا پوچھا رہ گیا تھا تو میں نے کہا وہ جب ان کے بابا اٹھ جائیں گے دن میں کر لوں گی تو پھر یہاں میں نے اپنا کچن کا فریج وغیرہ بھی کلین کیا آج کل آپ کو پتہ ہیں روز آنا شام میں پکوڑے اور یہ وہ چیزیں جب بنتی ہیں تو وہ ہی ہاتھ ہم آٹے والے بیسن والے جو ہیں نا فریج کے اوپر فریج بار بار کھولنا بن کرنا تو نا نشان اس قدر زیادہ پڑ جاتے ہیں کہ ان کے بابا نے مجھے بولا نا میرا دھیان ہی نہیں تھا میں پکوڑے بنا رہی تھی افتاری کے ٹائم تو اگدم سے کہہ رہے ہیں یہ دیکھو فریج کی حالت اسے بھی کلین کر لیا کر میں نے کہا اچھا آپ کو نظر آگیا ہانی میرا ناکھوں پھوڑ کے بیٹنے سے اس کو ابھی کاتنا پڑے گا میرے زمین ٹوٹا یہ ہی ہوتا ہے میرے ساتھ روز چھوڑا سا نیز بڑا ہوتا ہے بس کام کرو توڑ پھوڑ جائے کبھی کبھی ممہ کی انگلی پھنٹا کٹ لگا جاتا ہے کٹ لگ جاتا ہے نیل پڑ گیا ہے میرے ناکھوں پہ ممہ میں بیل ساتھ نکال لے دوں پھر ہی چل آپ کو ناکھوں کا اٹھنے نہیں آتے نہیں تو میں جب آپ کو بھونتا ہوں تو آپ پھر کٹنے کیوں نہیں دیتی آپ کی نہیں اتنے بھئیہ کے پاؤں کے پاؤں ادھر کرو ہیلو جو ڈھوڑا ہے پاگل ہو گئے اچھا کل ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی میں تو اچانکی نا یوٹیوب پہ سامنے آگئی نا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ تھم نیل پہ رمضان میں دہیں کھا کر مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ یہ لو بھئیہ میرے تو چودہ طبق روشن ہو گیا میں نے کہا ہم بھی دہیں کھاتے ہیں بس ہم لڑکنے والے ہیں بس مدلہ کی بیوز کے لیے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں لوگ توبہ 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 ابھی دہیں کھا کے مار رہے ہیں لوگوں دہیں کھلا کے میں نے کہا ہمارا تو نمبر لگ گیا بھئیہ بھلا دہیں کھانے سے بھی کوئی مر ہے اور پھر ایک ویڈیو ہو رہا ہی سامنے کے بھئی بس ایک بٹن دبائیں اور جو ہے نا بس ایک بٹن دبا کے سو جائیں پوری رات پہ اسے آتے رہیں گے تو اب ہمیں یہ بھی بتایا بٹن کونسا دبانا ہے یہ نہیں مجھے بتا لگا دبانا کونسا بٹن ہے ساتھ یہ بھی بتا دیا کریں بھائی ایسا کوئی بٹن ہے دنیا میں جو دبانے سے جسے کہتے ہیں نا پیسے اگر ایسا کوئی بٹن ہوتا تو لوگ بھوک سے مر رہے ہوتے عجیب تم لوگ یا لوگوں کو پاگل کر رہے ہو اپنے تم نے ملیانز میں بیوز لوگ بھی اتنے بے بہکوب ہیں ملیانز میں بیوز دے رہے ہیں ان کو ان کو نہیں پتا اگر ایسا کوئی بٹن ہوتا تو کیا سارے دبا کے نہ سو جاتے ہیں یہ نوکریاں جو کر رہے ہیں وہ پاگل ہیں جو کر رہے ہیں بٹن کی تلاش ہے جسے دبانے سے ہمیں دبا کے سو جائیں گے اور پھر صبح اٹھیں گے تو پورے بیڑ پر پیسے ہی پیسے باہا باہا ہمیں بٹن کی تلاش کرنی ہو تو دیٹیکٹیو بننا پڑے گا ہاں حسنین ڈیٹیکٹیو ابھی بٹن کی تلاش کریں عجیب ہے یار لوگ کسند ویڈیوز کے لیے جو نا ایسے عجیب عجیب تھامنیل بناتے ہیں اور عجیب عجیب اور مزی کی بات ہے لوگ دیکھتے ہیں اس قسم کی ویڈیوز نا تو ابھی میں بھی دیکھنا اسی قسم کی ویڈیوز بناوں گی کیونکہ لوگ اتنے بے وکوف ہیں کہ مطلب دائی کھانے سے بندہ مر رہے ہیں بٹن دوانے سے پیسے آ رہے ہیں اور نا جانے کیا کیا تو یوٹیوب پہ تو اتنا کچھ بھراوا ہے اتنا کچھ بھراوا ہے کہ سمجھ سے باہر ہے اور ناممکن باتیں ہیں اور وہ بھی لوگوں نے اتنی دیکھیں اتنی دیکھیں کہ اتنی لوگ ایسے یقین کر لیتے ہیں ان باتوں پہ میں میں نے تو آج تک ایسی کوئی ویڈیو کلک بھی نہیں کی کیونکہ جو چیز جھوٹ ہے تو وہ جھوٹ ہے آپ لوگ جھوٹ اور گمراہ کر کے لوگوں کو جانا اپنے ویوز بڑھا رہے ہیں جسٹ اور کچھ بھی نہیں کمپلیٹ ہو گیا آپ کا لاؤ ہمارے پیسے دو دوسرا بھی رہتے ہیں تو چلو کتنے پیسے بن گے آپ کے دس روپے دس روپے میں دس روپے میں سارے ناخون جی کمس کم یارہ روپے تو دو اللہ کے بندے نہیں یارہ روپے نہیں چلیں گے بھئی یارہ روپے نہیں نہیں بھائی نہیں یارہ روپے رمضان ہے بہت مہنگا یہ یارہ روپے تو میں لوں گی نہیں نہیں پانچ روپے سرین میں بچوں کے لیے فرود لیں نہیں بھائی نہیں نہیں یارہ روپے سے ایک روپیا کم لیں گے پانچ یارہ پانچ روپے چلیں جی آہ ویڈیو جو ہے زیادہ لمبی ہو رہی ہے ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو پھر آج کی ویڈیو یہیں تک تھی ابھی میں اس سے گیارہ روپے بھی لینے ہیں لڑائی کر کے وہ ہم ویڈیو میں نہیں دکھا سکتے تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ